السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک ائر بزنس آب تو دستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تاتہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویل وار میں بٹکوائن کی کیا صورتحال ہونے والی ہے تو دستو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے شیبائنو کو لے کر کے بہت ہی اہم نیوز اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نیوز بھی شیبائنو پہ ایفیکٹ نہیں کرتی تو اس کے بعد کافی حد تک ہم یہ جان سکتے ہیں اور اس نیوز کے ایفیکٹ نہ کرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا شیبائنو کا فیوچر اب مزید کتنا تابناک ہو سکتا ہے یا کتنا برائٹ یہاں پر ریسٹلی آپ نے دیکھا کہ اس کے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیے گئے اس کے کو فاؤنڈر کی طرف سے اس کا بھی ایک ایمپیکٹ مارکٹ پہ بیڈ آیا کہ اس کے انویسٹر نے اس میں سے نکلنا شروع کر دیا ایون کے لوز میں بھی کافی دنیا اس میں سے نکلنے لگ گئی تو دوستو اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے آگے چل کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو گر اچھی لگے آپ کو تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہماری کوئی بھی ایمپورٹنٹ نیوز کا نوٹیفیکشن مس نہ ہو تو آپ نے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ ہر اپ ڈیٹ ہمارے چینل سے ایشیو ہونے والی آپ کو فوراں موصول ہو سکے آگاز کرتے ہیں دوستو سرمایہ کاری سے تو مارکٹ اس وقت تقریباً دو بلین ڈالر کے اضافہ کے ساتھ دیکھنے کو ملی اس کے بعد پھر سے اس میں کمی ہو گئی اور انکریز اگر ہم لاسٹ سٹرک کے بعد دیکھیں تو پوائنٹ تھرٹی پرسنٹ ہوا ہے اچھی چیز یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بیٹی سی ڈومینس فورٹی سکس پوائنٹ ٹو سے فورٹی سکس پوائنٹ فور پہ چلا گیا ہے دوستو یہ بڑا ایک زبردست لیول ہے بٹکوائن کی انویسمنٹ کا اور دنیا کا یہ یقین دلانا انویسٹر حضرات کو کہ جی مارکٹ جو ہے وہ اس کی بٹکوائن کو لے کر کہ ابھی تک اپنا اعتبار نہیں کھو سکی فردر ڈیٹیل یہاں پر دوستو شیئر کرتے ہیں ایتھیریم کے پرائز میں مزید پندرہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایتھیریم بیٹ ڈی سٹرک ہے اور ہم بہت جلد آپ کو ایتھیریم کی نیوز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے کہ کیوں ایتھیریم اس وقت بٹکوائن کی نسبت اپنے پرائز کھوتا چلا جا رہا ہے اگر ہم کمپیریزن کریں بٹکوائن کے پرائز کا تو کل رات سے لے کے اب تک بٹکوائن میں ون ہنڈر ڈالر کی ٹریڈ کا والیم دیکھنے کو ملا جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن کم از کم اس نے یہ سائن ہمیں دیا کہ مارکٹ کی جو سپورٹ ہے وہ پہلے سے کئی گناہ بہتر ہو چکی ہے پہلے اس کی سپورٹ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن تک جا پہنچی تھی اب ٹھرٹی تھاؤزن پلس ہو چکی ہے ٹی تھر کوائن یعنی کہ یو ایس ڈی ٹی آجتہ آجتہ بیٹرمنٹ کی طرف جا رہا ہے ٹرپل نائن فور پہ آ چکا ہے دوستو اور اب مزید بات کرتے ہیں بین بی کی بین بی نے کل رات سے لے کے اب تک صرف اور صرف تین ڈالر کی ہمیں ٹریڈ دی ہے اس کے بعد اس کا بھی جو ہے اس طرح بھی گول ہوا ہوا ہے کیونکہ مارکٹ میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے دوستو بھلے مارکٹ میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے لیکن مارکٹ میں اس وقت سرمایہ کم بھی نہیں ہوا مطلب پوائنٹس کی شکل میں بڑا تو ہے لیکن سولانہ اپنی جو گرفت ہے وہ وقتن فوقتن کھوتا چلا جا رہا ہے اور ابھی اس میں ایٹی سینٹ کی کمی ہوئی ہے رات سے لے کے اب تک کوئی خاصی توجہ نہیں دی جا رہی اس پہ کیونکہ مارکٹ میں اس کی رینک کی جو بار بار سکپنگ ہونا ہے وہ بھی بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے سولانہ نائن پہ آ چکا ہے دوستو یعنی کہ ایج آف دا ٹین اور یہ ٹین میں سے بھی نکل سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اپنا چام ڈے بائی ڈے کھو رہا ہے اور اس کی ریکوری کے چانسز بہت زیادہ بھی ہیں اور یہ اپنے رینکنگ کو ایک سیکنڈ میں بھی ریکور کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کے سسٹم میں جو بار بار مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوگا اوورال یہ ہمارا ریکمینڈڈ کوئن تھا اس نے خاصی کوئی تنی ہمیں اس مارکٹ میں ٹریڈ نہیں دی مزید بات کرتے ہیں ڈوٹ کے بارے میں ڈوٹ میں ابھی تک صرف دس سینٹ کی کمی ہوئی یا اضافہ کوئی دیکھنے کو نہیں مل رہا اور ٹی آر ایکس ورکنگ ویری ویل اس میں تیرہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے کل رات سے لے کے اب تک اب بات کرتے ہیں دوستو شیبا اینو کو لے کر کے جو نیوز ہے اس کا یہاں پہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے انویسٹرز ہیں وہ ہم سے جو تقریبا ہماری کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہوتی اگارڈنگ ٹو آر ایڈمن جہاں پر شیبا اینو کے انویسٹر اس کے فیوچر کے بارے میں دریافت نہیں کرنا چاہتے تو دوستو بڑھتے ہیں اس کی نیوز کی طرف تو دوستو وہ نیوز میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لی ہے کہ شیبا اینو ناؤ اسیپٹڈ فور بوکنگ سپر کار سچ ازہ لیمبرگینی اینڈ فراری ڈیٹیلز یعنی کہ اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیوں کے لیے اگر شیبا اینو کو پیمنٹ میتھڈ کے لیے ایڈ کیا جا رہا ہے تو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ شیبا اینو ویل راگ یہ اس کے انویسٹر کے لیے میرے نزدیک بہت ہی زبردست نیوز ہے کہ پیچھے رہے کچھ نہیں جاتا دوستو لیکن پچھلے تقریباً سات ماہ سے ایسی تقریباً آٹھ سے دس نیوز میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں لیکن شیبا اینو کے اوپر اس کا کوئی خاصا ایمپیکٹ نہیں آیا زیادہ سے زیادہ اتنا ایمپیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس کی مارکٹ فور زیروہ ترٹی فور پہ تھی تو وہ آلریڈی کریش کر کے فور زیروہ ٹوینٹی پہ آگئی ہوتی ہے اس کے بعد ایسی کوئی نیوز آتی ہے تو میکسیمم یہ دوبارہ اپنے پرائیس پہ آ جاتا ہے تو کیا یہ اس کو اپنے پرائیس پر دوبارہ لے کر کے آ سکتا ہے اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو اس نیوز کو یہاں پر میں آپ سے مزید گہرائی میں جا کر کہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر سیم اپیس طرف ایسی ہی نیوز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کیا اس کا جو فرینڈلی بیہیوئر ہوگا وہ کسی کو فائدہ دے سکے گا آگے بڑھتے ہیں یہ پہلے کی نیوز ہیں دوستو کہ جب اس نے 3 ملین سے زیادہ پروڈکٹ کے اندر بھی انوالمنٹ کی اس کے بعد جنرل سٹورز میں بھی اور بڑے مارٹ میں بھی اور اب جا کر کے جو گاڑیوں کی پیمنٹ میتھڈ میں اس کو ایڈ کیا جا رہا ہے تو یہ یہاں پر دوستو صرف اس کے اوپر ابھی اپنی گار بک کروانے کی صرف باتیں ہو رہی ہیں مزید اگر یہ چیز میتھڈ میں ایڈ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے پرائز بوشٹ کر سکتے ہیں دوستو جب ایک کرنسی کی شکل کسی میتھڈ میں ایڈ ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ لاسٹ خوپ ہے کہ اگر ایسی نیوز بھی اس کے پرائز کو بڑھانے میں کاراں بد نہیں ہوتی تو پھر ہم شیبا انو سے کیا اسپیک کر سکتے ہیں خیر جو بھی اسپیکٹیشن ہوگی وہ ہم آپ سے فردر ڈیٹیل مارکٹ میں ڈسکس کرتے رہیں گے اب بڑھتے ہیں جلی سے دوبارہ سے مارکٹ کی طرف سو دوستو ہماری میڈ نائٹ سے لے کے ویڈیو کی جو انفرمیشن تھی تب سے لے کے اب تک مارکٹ جو ہے بیڈلی سٹرک ہے یونی سویپ ہو لیٹی سی کوائن ہو کوئی بھی کوائن ہو وہ یہاں پر سٹرک دکھائی دے رہا ہے ایمن کے ایک سامار میں تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا جب مارکٹ ایک جگہ پر زیادہ دیر کھڑی رہتی ہے تو کریش ہونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس میں کیپلائزیشن نہ ہانے کا اندیا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر بی سی ایچ کی تو اس میں صرف دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے یعنی کہ دو سو باب کوئن ایک میں کمی اور ایک میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے چین لنک اس وقت تقریباً سات سینڈ کریش ہوا ہے اس کے بعد ای ٹی سی فلو کوئن یہاں پر سٹوپ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اب بارتے ہیں دوستو جلی سے مارکٹ کے اگلے حصے کی طرف اے پی کوئن کو یہاں پر ایڈ کرتے ہیں دوستو جو کل رات تک 6.42 پر جا چکا تھا مارکٹ کی مومیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں 17 سینڈ سے 19 سینڈ کی کمی ہوئی ہے اور کیسی ایس کو یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں دوستو کیسی ایس 17.45 سے 17.43 پر آیا ہے اس کی پرائز میں کوئی خاص ابھی ہمیں بوسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا اور دورنگ آور ویڈیو اپ ڈیٹ کیسی ایس کی پرائز میں ایک دم سے 10 سینڈ کی مزید کمی ہو گئی ہے تو اس کی دوستو بائنگ جو ہوگی اب کی مارکٹ میں وہ 16.90 ہوگی اس سے پہلے آپ اسے قطن بائے مت کیجے گا زی کیش بھی یہاں پر سرک دکھائی دے رہا ہے اور سبھی کی طرح ایکسی انفینٹی تھیٹا کوئن یہاں پر ڈاؤن فال کا شکار ہے رات کو دوستو میں نے آپ کو ویوز کوئن ریکمینڈ کیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے 1 ڈالر کی ٹریٹ کو لے کر پہلی انٹری میں نے آپ کو 9.30 9.20 بتائی تھی اور اس نے 9.24 کا لو لگایا اگر آپ نے کل رات کو ویوز میں بائنگ کر رکھی تھی تو دیفنیٹلی آپ 100 ڈالر کے ساتھ الحمدللہ اس وقت 10 ڈالر ارن کر چکے ہیں تو یہ ایک مت تھی دوستو ہم نے آپ سے 5 کوئن شیئر کیے تھے ان 5 میں سے بی این بی نے بھی آپ کو نقصان نہیں دیا 2 ڈالر کی ٹریٹ دی ایتھیریم نے بھی 6 ڈالر کی دی حالانکہ یہ ان کی پہچان اور ان کا رسپیکٹیولی بیہیوئر نہیں ہے لیکن آپ نقصان میں نہیں ہے اچھی چیز یہ ہے اور یہی ہم نے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے دوستو تاکہ میں سمجھتا ہوں میری آڈینس کو کسی قسم کا بھی کوئی اللہ کے فضل سے لوس نہ ہو ویوز کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو ویوز نے ہارڈلی بڑا زبردست ہمارا ٹارگٹ اچیب کیا ہے اس کے بعد یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ سٹرک ہے ایف ٹی ایم ہو یا ای کیش ہو یہاں پر مارکٹ میں کسی قسم کا کوئی چام دیکھنے کو نہیں مل رہا چام دوستو آج کیونکہ ہے فرائیڈے کا دن اور آج چام مارکٹ میں واپس آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور چام واپس آتا ہے تو آپ نے یونی سوائب پینکیک سوائب کو تو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا ہے اس سے پہلے آپ کی غلطی ہوگی کہ اگر آپ آج کی اس مارکٹ میں اسے مس کرتے ہیں اینڈ پہ جا کر کے آپ کو ٹریڈ دینے والے کوئن میں سے کوئن ہے اسے ہم نے تب بائے کرنا ہے جب میں آپ کو انشاءاللہ کی اپ ڈیٹ مزید پروائیڈ کروں گا جی ایم ٹی کی بات کر لیتے ہیں جی ایم ٹی اس وقت بلکل عام کوئن کی طرح بیہیو کرنے لگ گیا ہے ظاہری بات ہے چار ڈالر کا ہائی لگا کر انویسٹر اس میں انولو ہو چکے ہیں اور اب اس کا مزید کیا صورتحال ہوگی وہ میں آپ کو دو دن پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور کوئی نیوز آتی ہے ہمارے پاس تو اس پہ بھی اپ ڈیٹ آئے گی کی ایس ایم دو ڈالر کے لوز کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہماری بائنگ زون میں آ چکا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے ابھی مارکٹ میں فائیو انڈر سے تھری انڈر ڈالر کا بھی زافہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس مارکٹ میں کی ایس ایم ٹریڈ دے گا آپ کو اس کے بعد ایک انوکھی چیز کوم جو ففٹی ایٹ ڈالر پہ کھڑا تھا اس میں پچیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور کیوٹ ایم بھی ڈاؤن فال کا شکار ہے تو دوستو بلاہر وہی ہوا جسے میں کافی دنوں سے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جی ایل ایم آر نے ٹوپ ہنڈرڈ میں جمپ مار دی ہے اور میں نے آپ کو جی ایم آر کی بائنگ ون پوائنٹ ٹین پہ کروائی ہوئی ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اسکپ نہیں کرتے تو جی ایم آر والے میرے تمام ویورز ان سب کو بہت بہت کانگریٹس کہ وہ آج اس وقت ایچ کوئن یعنی کہ ایک ڈالر کے ساتھ ایک ڈالر کی انویسمنٹ کے ساتھ آپ اس وقت ٹوئنٹی ٹوئنٹی سینٹ میں پروفٹ میں موجود ہیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ یاد ہونا چاہیے اگر آپ نے جی ایم آر بائنگ کر رکھا تھا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھی گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اسے کیا انہیں کی سو ان دی اینڈ آف دا ڈی جی ایم آر ٹوپ ہنڈر میں واپس آ گیا ابھی بھی دوستو تین ایسے کوئن ہیں جن کا ٹوپ ہنڈر میں آنا باقی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی جو بہت بہتر ہوا ہے کل رات تک اس کا سپورٹ تھا ٹوئنٹی نائن تھاؤزن فائی ہنڈر اور اب ہے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن سکس جبل ایٹ یعنی کہ قریب ٹو ہنڈر ڈالر کی سپورٹ میں بہتری آئی ہے جو ایک اچھا سائن ہے ہر لحاظ سے اور اگر بات کریں رزیسٹنس کی تو اس میں بھی تین سو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کل رات تک جو اس کی رزیسٹنس تھی وہ تھی ٹھرٹی تھاؤزن تھری فور تھری اور اس وقت ہے سکس ڈبل تھری وہ بات الگ ہے کہ بٹکوائن کے پرائز اس وقت ٹھرٹی تھاؤزن ٹو سیونٹی ٹو پہ ہیں ہماری دوستو سٹرونگر زون ہے پچھلے تین سیشن سے ٹھرٹی تھاؤزن فائی ہنڈر اور اسی کے بعد ہی مارکٹ آپ کو کوئی پروفٹ دے گی یہاں پر مارکٹ نے کریش مارا ہے دوستو بہت ہی بھرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد مارکٹ تیار ہو چکی تھی ایکزیکلی ٹوئنٹی نائن پہ جانے کے لیے لیکن ایک سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے بولش یہاں پر ایک سپورٹ بنی ہے زیادہ بڑی کینڈل نہیں ہے اس لیے اس کو ہم کچھ بھی نام نہیں دے سکتے اب آگے سے پھر ایک ٹرینڈ ٹرینڈ تو نہیں کہہ سکتے خیر یہاں پر کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ کریش کہاں تک رہے گا یہ فور اور کی کینڈل چارٹ ہمیں کچھ نیا دیکھانے کو مل بھی سکتی ہے یہاں پر سو دوستو اب کینڈل چارٹ جو ہیں وہ قدرے بہتر ہیں کل کے نسبت ملکہ کل کے کیا پچھلے چار دن کے سیشن کے نسبت آپ کو یاد ہوگا کہ ڈوٹڈ کینڈ بن رہی تھی اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کینڈل کو سٹڈی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کے لئے کوئی یہ فیصلہ کرنا کہ مارکٹ کس طرح کا رکھ اختیار کرے گی یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہاں پر ہم جہاں پر پوائنٹ کرنے والے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ کریش ریکووری دین کریش اینڈ ریکووری اور ہم یہاں پر لاسٹ ریکووری دیکھ رہے ہیں یہاں پر جتری بھی مارکٹ نے ریکووری کی یہ تھی 30,000 400 کی 500 کو مارکٹ ٹچ نہیں کر پائی اور ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے یہاں پر ایک ڈاؤن ٹرینڈ بنا جو بڑا خطرناک تھا دوستو لیکن اس ڈاؤن ٹرینڈ کو مارکٹ نے سنبھال لیا اور اب اس وقت پرائز لائن بن رہی ہے 30,000 کے اوپر 30,000 اس کی پرائز لائن بن رہی ہے اب جہاں پر 30,000 پرائز لائن بنے گی دوستو تو ہم یہاں پر ڈیفنیٹلی ایمیجن کریں گے کہ مارکٹ 30,000 سے نیچے جا سکتی ہے تو ہم اسے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مارکٹ کا کریش کہاں تک ممکن ہے تو دوستو 1200 ڈالر کی مارکٹ 1200 ڈالر کا کریش ایزی لی لگا سکتی ہے یعنی کہ قریب آپ کو 29 پورے پہ دیکھنے کو آج مل بھی سکتی ہے اگر یہاں پر ڈیٹاز ایفیکٹ کر گئے تو اور بری صورتحال ہوگی کیونکہ جو ونسڈے کو ڈیٹاز آئے تھے اس میں ڈالر کی پوزیشن امریکہ میں بہتر ہوئی تھی اور ان کے سٹوک کے جو بلومبرگ کی جو نیوز تھی سی این پی سی اور بلومبرگ کی نیوز کے مطابق ان کی سٹوک مارکٹ میں بھی کچھ مائنر زیرو کے برابر بہتری آئی تھی اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس دن گولڈ کے پرائز بھی گرے برے بہترین گرے اور اب گولڈ امپروف کر گیا ہے اب آج کی ڈیٹ کے مطابق ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو گولڈ کے پرائز میں تقریباً 21 ڈالر کا تو دوستو 1200 ڈالر کا کریش ممکن ہے آپ کی ٹریڈ اگر مارکٹ میں بنتی ہے تو وہ میرے خیال سے اور کنفرم میں بتانا چاہتا ہوں کہ 29,500 پہ آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں اس سے پہلے ٹریڈ مت دیجئے گا اور ٹوپ آف دا لسٹ جو کوئن ہوں گے ٹریڈ لینے کے لیے جو اینہ گوڈ سنس آپ کو اچھی ٹریڈ دے سکیں گے دوستو اس میں ٹوپ آف دا لسٹ کوئن ہوگا ڈیش بی سی ایچ اور جی ایل ایم آر اور اس کو آپ نے پاکستان کے 5.30 پی ایم کے بعد ہی اس کے اندر ٹریڈ لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا پروفیٹ بھی گین کرنے کو مل سکتا ہے سٹرونگر زون ذہن میں رکھئے گا سٹرونگر زون کے بغیر ٹریڈ مت کیجئے گا بڑھتے ہیں جلی سے ایتھریم کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہاں پر ایتھریم کریش کر رہا ہے اور ہمیں آج کی رات جو ابھی پاسٹ گھتری ہے اس میں یہ کوئی اچھی خاصی ٹریڈ نہیں دے سکا ایک بہت ہی برا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا اور ابھی صبح سے لے کے اب تک ایتھریم جو ہے وہ 25 ڈالر کریش کر چکا ہے دوستو کینڈل کے اکارڈنگ ایتھریم کی صورتحال یہ ہے کہ پرائز لائن اس کی بن رہی ہے سیونٹین ایٹی کی اور یہ بڑا کریش مارکٹ کو نیچے لے کر آیا ہے اور لے کے آتا ہی چلا جا رہا ہے یہاں پر ایک سپورٹ بنی ہے ہیمر ہیڈ کی طرح بلش ہیمر ہیڈ ہے لیکن اتنی باریک کہ اس میں کوئی طاقت یا جان دکھائی نہیں دے رہی تو اس لیے فوراں دوبارہ سے ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر جو انک ہے تو اس کا مطلب ایتھریم کریش کر رہا ہے ہر جگہ پہ اور کینڈلز کا جو ٹرینڈ ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے پہلے ڈاؤٹڈ تھی اب سپورٹڈ بھی ہیں لیکن کافی بڑی آ چکی ہیں یہاں پر آپ نے ڈاؤن ٹرینڈ دیکھا ہے دوستو یہ ہے تقریباً دو گھنٹے پہلے کا یہاں پر مارکٹ پھر ریکاور کرتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ پھر یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ بننے کو تھا تو لاسٹ بریش سوری بریش یہاں پر ایک سپرنگ کیڈل بنتی ہے اور مارکٹ کو دوبارہ لیڈ نیچے ڈوبتی ہے اب آخری گھنٹے کی بات کرتے ہیں جس میں ہم ویڈیو بنا رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بہت چھوٹا ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے اور مارکٹ کو نیچے لے کے جائی جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ ایتھریم میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے سپرب زون ہوگی فرسٹ اینٹری تو آپ کو دوستو ہنڈر پرسن سترہ سو ساٹھ پہ لینی بڑے گی سیونٹین سکسٹی پہ آپ اس کی فرسٹ اینٹری لے سکتے ہیں سیکنڈ اینٹری ڈکھئے گا سولہ سو پچاس کی اور اس کے بعد اگر مارکٹ کریش کرتی ہے تو ہنڈر کا مزید آپ ایمیجنری اس میں بیک اپ رکھئے گا اور فی اینٹری آپ کی سیکس انڈر ڈالر سے ہونی چاہیے سیکس انڈر اینڈ آفٹر سیکس اور لاسٹ اس دہ فائیو سو آپ ایتھریم سے بیک فرنٹ سے ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں یہ اگر ریٹن مارتا ہے تو آپ کو سیونٹی سے ایٹی ڈالر کا ریٹن دے گا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے نیٹیو ٹوکن ہیں یعنی کہ کم پرائز کے ٹوکن بھی ہیں جو آپ کو اس مارکٹ میں ٹریڈ دے سکتے ہیں تو ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا دوستو ویوز ای ٹی سی بی این بی ویوز ای ٹی سی بی این بی ان تین کوئن کو آپ نے کسی صورت اگنور نہیں کرنا آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن ایتھریم لیکن ایتھریم کے پرائز تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ان تین کوئن میں ٹریڈ کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ ایک اچھا پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں اور اس کی سٹرونگر زون اس مارکٹ میں ہوگی ایٹین فیفٹی اس کے بعد مارکٹ ایک اچھا پمپ کر سکتی ہے آفٹر دیٹ مارکٹ کریش کنسیڈر ہوگی جس طرح مارکٹ دوستو اس وقت سٹرک ہے اس میں کریش کے چانسز اگر آپ پرسنٹیج وائز کر سکتا ہے یہاں پر اور تھرٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ یہ اپنے پرائز کو ریکاور کرے گا سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی ہمارا کوئی گروپ جوائن کرتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی بھی شخص میری تصویر لگا کر کچھ بھی ڈیمانڈ کرے تو آپ نے اسے بلوک کر دینا ہے اگر آپ ہماری کرپٹو اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور فردر گروپ یا ایون کے کوئی بھی انفرومیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہماری جو پریمیم کرپٹو اکیڈمی ہے دوستو اس کی کیا فوائد ہیں کیا آپ کو بینفیٹ مل سکتے ہیں وہ آپ کو ویڈس ایپ پر ہمارا ایڈمن اپڈیٹ دے دے گا تو دوستو یاد چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ